ڈسکور ریالٹیز کے معزیز ناظرین آپ سب کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدی آپ سب سے گزارش آئے کہ چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اور ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں شکریہ ناظرین دماغ کو انسان کا بڑا ہتھیار سمجھا جاتا ہے شرط یہ کہ اس کو مصبت کاموں میں استعمال کیا جائے انسان نے اپنے دماغ کو استعمال کر کے جہاں مخلوق خدا کے لیے آسانیے پیدا کی ہیں وہیں نتنے شہکار دنیا میں توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں ہم بھی آج آپ کو ان شہکاروں سے روشناس کروائیں گے تو چلیں چلتے ہیں اس سفر کو اور یہ ہے جناب ایک جیتی جاگتی کار جو آپ کے خیالات دل کی دھڑکن اور سانس لینے کی رفتار سے آپ کو پہچان سکتی ہے مرسیڈیز بینز کی اس کانسپٹ کار کو افثانوی فلم آواتار سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے اس گاڑی میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ اپنی شکل تبدیل کر سکتی ہے اس ٹیکنالوجی کو ویجن اے وی ٹی آر کا نام دیا گیا ہے گاڑی میں سٹیرنگ ویل نہیں ہے بلکہ درمیان میں ایک کنسول نصب ہے جس کی مدد سے گاڑی کو چلایا جا سکتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ دائیں یا بائیں بیٹھا ہے کوئی بھی شخص اسے ڈرائیو کر سکتا ہے گاڑی میں کوئی انجن بھی نہیں ہے اور اس کے پیئے روشنی بھی خارج کرتے ہیں ہر پیئے میں ایک الیکٹرک موٹر نصب ہے یہ گاڑی صرف پندرہ منٹ میں چارج ہو سکتی ہے اور ایک بار چارج ہونے کے بعد چار سو تیز کلی میٹر سے زائد کا فاصلہ تیہ کر سکتی ہے اس کا فرش لکڑی کا ہے دروازوں کے آر پر دیکھا جا سکتا ہے اور گاڑی کی معلومات اور تفریح کے لیے ایک سسٹم نصب کیا گیا ہے یہ گاڑی کم اور تفریح کار زیادہ لگتی ہے پرندہ کی طرح اڑنے کی خواہش انسان میں شروع سے موجود ہے لیکن فلمی دنیا کے بعد یہ خواہش سوپر ہیرو کی طرح پرواز کرنے میں تبدیل ہو گئی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو جیٹ پیک کے ذریعے اڑنے کا خیال سب سے پہلے 1965 میں جیمز بانڈ کی فلم تھنڈر بول سے ملا جو ایک بنگلے کے چھت سے جیٹ پیک پہن کر اڑ جاتے ہیں جبکہ حقیقت میں جیٹ پیک کو سب سے پہلے 1950 میں امریکی فوج کے لیے تیار کیا گیا لیکن پھر یہ منصوبہ خطرات کو دیکھ کر ادھورا چھوڑ دیا گیا لیکن اب ایک بار پھر جیٹ پیک کی دھوم مچی ہے مونٹاج جیٹ مین کی پرواز دبائی میں بلند ہو بالا امارتوں کے اوپر جہازوں کے ساتھ پرواز کا اپنا ہی مزہ ہے جیٹ پیک میں پائلٹ اپنے دائیں ہاتھ سے سپیڈ اور قوت جبکہ بائیں ہاتھ سے سمت کنٹرول کرتا ہے جبکہ کمپیوٹر سکرین پر انجن میں اندن کی صورتحال اور بیٹری کی تازہ صورتحال کے بارے میں معلومات ہوتی ہے جیٹ پیک بنانے والی کمپنیوں کو امید ہے کہ فائر فائٹر میڈیکل اور امدادی اہلکار قانون حافظ کرنے والے مستقبل میں جیٹ پیک کو وسیع پیمانے پر استعمال کریں گے جس سے اس کے تفریحی مقاصد کے استعمال کی راہ ہموار ہو جائے گی اگر آپ بائیک پر سفر کر رہے ہوں اور سامنے دریاں نہر یا طلاب آ جائیں جس سے پار کرنے کے لیے پول بھی موجود نہ ہو تو پھر سوچئے سفر کیسے جاری رہے گا یقیناً آپ کا سفر رک جائے گا لیکن اس مجبوری کو ٹکنالوجی نے ماضی کا قصہ بنا دیا ہے اگر آپ ایسی صورتحال سے دوچار ہوں تو پھر آپ کی ضرورت ہے یہ جدید ترین موٹر بائیک کم ریسنگ بار جی جناب یہ موٹر بائیک خشکی پر بھی خوب دھوڑتی ہے اور اگر پانی میں اتر نہ پاڑ جائے تو پھر ریسنگ کشتی میں تبدیل ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے پانی میں چلنے والی بائیک کے مزے تو آپ نے لوٹ لیا اب آپ کو سیر کراتے ہیں ہوا میں اڑنے والی بائیک کی جسے ہورڈ بائیک کا نام دیا گیا ہے ایک جاپانی کمپنی اے ال آئی ٹکنولوجی نے اڑنے والی یہ بائیک تیار کی ہے جسے فروکت کے لیے بھی پیش کر دیا گیا ہے یہ جدید ترین موٹر سائیکل ایک مرتبہ چارج کریں اور پھر سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کریں وہ بھی پورے چالیس منٹ تک لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا وزن سو کلو گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یقیناً اسے ہر کوئی خریدنا چاہے گا لیکن جناب اسے خریدنے سے پہلے ذرا جیب ٹٹول نے کیونکہ پاکستانی روپوں میں بات کریں تو اس کی قیمت ہے پورے ساڑھے گیارہ کروڑ روپے اگلا نمبر ہے اڑنے والی ائر کار کا جو فلموں سے نکل کر اب حقیقت کا روپ دھار چکی ہے کار اور ہوائی جہاز کی ٹکنولوجی کے ملاب سے تیار کردہ ائر کار کے اس موڈل میں بی ایم ڈیو کا انجن نصب ہے جبکہ اس میں کسی عام پیٹرول پاپ کا اندن ہی ڈالا جاتا ہے اسے بنانے والے پروفیسر سٹیفن کلین کا دعویٰ ہے کہ یہ کار ایک ہزار کلومیٹر اور بیاسی سو فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتی ہے اور اس نے ہوا میں اب تک چالیس گھنٹے گزار رہے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے کار سے ہوائی جہاز میں تبدیل ہونے میں صرف دو منٹ پندرہ سیکنڈ لگتے ہیں اور سب سے آخر میں اور سب سے اوپر ہے والکس ویگن کمپنی کا پپلز کار پروجیکٹ جو چین میں شروع کیا گیا تھا اور اب تک 33 ملین لوگ اس کا ویزٹ کر چکے ہیں جنہوں نے ایک لاکھ انیس ہزار سے زیادہ آئیڈیاز جمع کرائے سارفین کی طرف سے بنائی گئی گاڑی اور ٹکنالوجی کے تین تصورات کو والکس ویگن حقیقت کا روپ دے رہی ہے اور انہیں فلحال آٹو چائنے میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا جن میں ہور کار کنسپٹ سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے یہ زمین سے اوپر اٹھ کر چلنے والی محول دوست کار ہیں جس میں دو سیٹے ہیں اس گاڑی میں دھوئے کا اخراج بلکل صفر ہے کیونکہ یہ الیکٹرک پاور گاڑی ہے جو بہت سے سینسرز اور سیکیورٹی کے جدید نظام سے لیس ہوگی یہ گاڑی مستقبل میں برکی مکنہ تیسی سڑک کے نیٹ ورکس کے ساتھ سفر کرتی نظر آئے گی عوام کو اس کا شدت سے انتظار ہے یہ جدید ترین گاڑی کب تک عوام کی پہنچ میں ہوگی اور یہ اب بھی ایک راز ہے